کہتی تیگر میں جا کر ہنی حیماں کہتی تیگر میں جا کر ہنی حیماں میرے گرشے دو سرا گئے ہیں کہتی تیگر میں جا کر ہنی حیماں میرے گر میں تیدر ورا گا ہے برد آج پر ہے میرا گرہ در پر ہے آج پر ہے میرا گناہ در پر ہے میرے گر رسول سے خدا گئے ہیں برد آج پر ہے میرا گناہ در پر ہے میرے گر رسول سے خدا گئے ہیں اٹھیں چار سوڑا ہے متوں کی گھڑا ہے مہتر مہتر میں ساری بزائے ہیں اٹھیں چار سوڑا ہے متوں کی گھڑا ہے مہتر مہتر میں ساری بزائے ہیں میں ساری سوڑا ہے خوشی میں ججب ادلی لینک میں سارا ہے میں خوشی میں ججب ادلی لینک میں سارا ہے میں وہ شاہ پر روز جزا ہے میں خوشی میں ججب ادلی لینک میں سارا ہے میں وہ شاہ پر روز جزا کریں اور یہ ظلمت سے کہنے تو اندھیریں اٹھائے ہیں کہ ہر طرف اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہنے تو اندھیریں اٹھائے ہیں کہ ہر طرف اجالے 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 ب recherد رکھار دلی لینک میں سارا ہے اب جھان جو اٹھائیں ب senate میں سارے ک winter انہوں نے خدا گئے ایک ہماری گرموں نے خدا گئے کس میں سر سکی سنگے گیا پکا ستانا ہدا من پسارے اوے سب زمانا جس کر سفیریا پکا ستانا ہدا من پسارے اوے سب زمانا اوے سب زمانا پکا ستانا نکالے کر اوے سب زمانا نکالے کر اوے سب زمانا نکالے کر اوے سب زمانا نکالے کر تیرے در پہ تیرے بدا کرنے تیرے در پہ تیرے در پہ تیرے در پہ تیرے بدا کرنے خدا کے کرم سے سکی رہنا کرنے کہیں گے خلا کے کہیں گے زیارت کا مجدہ سماؤں کریں اُٹھو بہرتہ عظیم نور البسن اُٹھو بہرتہ عظیم نور البسن اب اللہ حد میں رسول سے اُتا گیا ہے میں کہتے تیر گر میں جا کر کھلی ماما یہ کہتے تیر گر میں جا کر کھلی میرے گر شکر سرا رائے ہیں مرے آج پر میرا بنا پتر میرے گر شکر سرا رائے ہیں مرے آج پر 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 مرے آج پ نارے تکی نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال ہے اگر یہ مہینہ ربیو نور شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں نبی الملہی یعنی جنگو والے نبی کی ولادت ہی ربیو نور شریف میں 12 دن جب صبح صادق کا وقت ہے پیر کا دن ہے صبح صادق کا وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے صبح صحان ہزت کیا سبھان نہیں بھڑی تھے حضرت صحان اکتی ہے کہ اپنی ایمارہ فرما تیجھے جب صح کی ولادت ہی تو وہ آسمن مقرب دیکھ لہے تھے اور ولادت کے وقت بھی ان کے دوان پر ایک ہی کلما سہے وہ فرما تیجھے ربی ہملی اوپرتی ربی ہملی اوپرتی اے میرے رب میری امت کا معملہ مجھ پر چھوڑ دے محنم میری امت کا معملہ مجھ پر چھوڑ دے جب امام حضرت آمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جب غلال کے پاس آدھا سوئی تب انہوں نے ایک غلام کو حضرت عبدالبطالب کو افضلہ دینے کے لئے دھیجا تو حضرت عبدالبطالب قابل شریف نے اپنی فارم کے ساتھ جمع تھے جب انہوں نے ایک خبر سوئی تو ان کی خوشی کا ہوئی دکھانا نہ رہا انہوں نے ان کی خوشی کا ہوئی دکھانا نہ رہا وہ اسی وقت حضرت آمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قردشی اور جو حضرت آمان ہے تجربیان دیشی اور جو آرسلی وہ حضرت کی بارگاہ میں حضرت عبدالبطالب کو عرض کری تو وہ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ تشریف لے گئے اور آفان کی طرف دیکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کیا اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے حضرت کا ملاد بنانا ان کے عزاد کا طریقہ ہے نہ صرف عزاد کا بلکہ یہ انبیاء کا ملائکہ کا بھی طریقہ ہے بلکہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو زمان کر کے حضور کا بلکہ بلند کیا اور فرمایا وَرَفْوَانَ آلَقَ ذِكْرَفْ وَرَفْوَانَ آلَقَ ذِكْرَفْ اے پیار حبیب میں نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا حضرت حضرت ابن کعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حصہ کو پہلے ہی مشاہ دے سکے تھے کہ اے حصہ یہ جو اچاند ہے حضرت حصہ نے کون سے ارز کیا یہ اچاند ماہ ایٹھ گئے تھے جب یہ حرکت کرے تو سمجھ جانا یہ حضور کی ولاد با سالتا حضور کی ولاد با سالت خبص ہوگا اور یہ بات بڑی انظر میں اتنی ہی عام تھی کہ علماء کرانوں ایک دوسرے کو بتائم کرتے تھے اور اپنی آن چلوں کو اس اعلان کی بیاں پہدا تھے ایک حضرت میں دیو یہ ہے کہ ملان کرانے سے جو حضور کی محفظت سے جاتا ہے اور اسے باعداد طریقے سے بیٹھتا ہے تو وہ سارا سار اب نامان میں رہتا ہے حضور کی ولادت حضور کی ولادت ایفیتی کے جامعہ بی گمراہی کا حیرت ہے انگلہ بھائے گمراہی کے انکھیرے قتم ہونے والے تھے انہیں بھی تمام لوگوں کو انہیں مجھ سے انجاد خاتم ہونے والے اور بدائیں منہی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے نور ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب ابن جوزی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنانا ایسا ہے کہ جیسے حضور کی مسئل کو سجانا ہے اور جو شخص حضور کی مسئل میں شرکت چڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص حضر کرم ہوتی ہے ایک واقتی صحیئی بھی ثابت ہے کہ جب حضور کی مسئل سے فریشتے آتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بجتا ہے اے میرے فریشتوں کہاں سے آ رہے ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی مسئل سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ भ donnہ تعالیٰ کی مسئل سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 지방ują انہوں نے کیا طلب کیا فریشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرے محبوب کا ضروع دیگر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسی صدقے سے ان سب کو بخش دیا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور کی محفر سجانے کی اور اسے بہت در پیٹنی کی توفی کرتا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامات آتا فرمائے اس شیر سے اپنی تقریف کا اکرام قلومہ کہ محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں کم علیہ رہی اللہ